اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف حیصل محمد آج فل کورٹ میٹنگ تھی جس کے بارے میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا اور جیسا کہ کل توقع کی جاری تھی اور میں نے بھی کہا تھا کہ اس میں بہت سارے اہم معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے اور جو اب اعلامی آیا ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے غور کیا ہے کہ ججوں کو درپیش تحفظات اور غور ہوا یہ وہی بات ہے جو ہم آپ سے کہہے تھے کہ عدلیہ کے گھراؤ کے حوالے سے اور جو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ عدلیہ کو کہاں تک اور کس حد تک محدود رکھنے کی حکومتی کوشش ہیں اس پہ غور خوص ہوا اور جو کیسز پڑے ہیں ان کو جل سے جل نمٹانے کے بعد کی گئی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہر بینچ بنا کرنا اس میں دو دو ججز فوری طور پر یہی کام کریں گے یہ جو ہے علامیہ سامنے آیا ہے اور کہا یہ کیا ہے کہ دو تارے کو پھر دوبارہ یہ فل کوٹ کی ایک میٹنگ ہوگی یہ تو تھی جو وہ خبر جو آپ نے میڈیا پر دیکھی اور جو سب لوگ اس وقت بتا رہے ہیں لیکن ایک دوسری پس پر تا خبر یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا جس کے بارے میں کہ میرے پاس یہ خبر تھی کہ ججوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی ججوں کو تحفظات ہیں وہ بھی بات ہوگی لیکن ساتھ میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ رات کو فیصلے ہوئے تھے آپس میں ان کے کچھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی منصفوں کی جس میں فیصلہ ہوا کہ جسر منصور صاحب کو لیا جائے گا ورچول اور ان کو بھی باقیدہ شامل کیا گیا اور ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کچھ تمام متفقہ طور پر ججوں کے درمیان جو میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اگر فل کورٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سٹائک ڈاؤن کرتے بلکل بلا شبہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے لیکن اس کے لئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے جو مندر کی خبر دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کسی بھی صورت میں آ کر سامنے آ کر کوئی ایسا کردار نہیں ادا کریں گے جس سے یہ پتہ لگے کہ سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی بارٹی بن رہی ہے یا کسی کو انصاف دینے کے لیے از خود زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں جو عوام کو جہاں انصاف نہیں مل رہا اس کے لئے طریقہ کار یہی ہوگا کہ اپیلیں دار کی جائیں گی کورٹ کے اندر جو ہے کیسز آئیں گے اور جو کیسز جو رٹس آئیں گے جو کیسز آئیں گے ان کیسز کے مد کے اندر ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑے فیصلے کرے گی ایس سچ وہی ہوگا جیسے کہ اکیسویں ترمیم کو سٹائک ڈاؤن کیا گیا تھا جب اکیسویں ترمیم آئی تھی اس میں بھی فوج کے عدالتوں سے متعلق اور بہت سارے معاملات تھے تو وہ جب آئی تھی اس کو جب ہوا سپریم کورٹ کے اندر جب وہ مقدمہ لگا تو اس مقدمے کو سننے کے بعد سپریم کورٹ نے جیسے جس طرح اکیسویں ترمیم کے اندر جو غیر آئینی چیزیں تھیں اس کو سٹائک ڈاؤن کیا تو فیصلہ پسے بردہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں بھی اسی خصم کا کوئی کارروائی کی جائے گی بنیزبت اس کے کہ جج از خود کوئی سی فول میٹنگ کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ دیں بہرحال جو بات ہم نے دو دن پہلے بھی کی تھی ہے کل رات میں نے اس کے اوپر ایک ٹوئیڈ بھی کیا تھا کافی چلا اور کچھ لوگوں سے مالے سے دو دن پہلے بات گئی تھی میری ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ بنیادی طور پر براؤن یہ بنائے کہ یہ جو اسیمبلی ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ تھوڑا بہت قانون میں بھی سمجھتا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ اسیمبلی نے جو سارے معاملات کی ہیں وہ پاکستانی آئین کے ٹوٹل منافی ہیں اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے چھبیسویں درمیم لے کر آنی ہے اور یہ درمیم آپ نے لانی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کو بند کر دیں آرہے پر ایک نیا چھوٹا سمرانی معاہدہ لیا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا لہذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے انہی بنیاد کے اوپر جو نکات تقریبا جس کی نشانتی ہم نے کی تھی الحمدللہ اسی بنیاد کے اوپر انہی نکات کے اوپر یہ خبر سننے میں آ رہی ہے کہ بکلا نے آج ایک درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کر دی اچھی بات ہے کیونکہ بڑے مضبوط گراؤنڈ ہیں کیونکہ میں نے جو بات کہنے کی اسیمبلی بنیادی طور پر غیر آئینی ہے اور اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی ہیں آپ نے دیکھا ہے کئی جگہ میں بتا چکا ہوں تو یہ جو اندر کی خبر تھی یہ تھی دوسری بات جو ہم نے آپ سے کہی تھی ایک اور خبر آپ کو اسی چینل دی تھی اور پہلے بھی اور کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایڈ ہاک ازم کی جو ہے نا وہ بات یہ جج جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی ایڈ ہاک ازم پر نہیں جائیں گے تو جو حکومت کی خواہش تھی کہ وہ ایڈ ہاک ججز لگا کر دلدی سے اپنے کیسز اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے اوپر لے کے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہے آراج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پینڈنگ کیس ہے ان کو انہی ججز کے ذریعے جو ہے نپٹا آیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ وہ خبر ہے جس سے کہ حکومت کو بلا شبہ پریشانی ہے اسی وجہ سے وہ ستائیسویں ترمیم لانے کی بھی بات ہو رہی ہے تاکہ چھبیسویں ترمیم کے اندر جو سکم رہ گیا ہے اس کو پورا کیا جائے مطلیم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر ایک پیش کے اوپر ہیں جو کہ کسی نہ کسی تک سے عمران خان کو راستہ رکھا جائے عمران خان کا راستہ رکھنا ہے پیپلز پارٹی اور مصلی لیگ نواز پلس مولانا فضل الرحمن بھی دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہوگی لیکن خائف جو نا مولانا فضل الرحمن بھی عمران خان سے بہت زیادہ خائف ہیں اور اسی خائف کی وجہ سے وہ آج تک جو نا کھل کر کوئی بات نہیں کر سکے وہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے کئی یہ پتہ لگتا ہے کہ کمزوری پی ٹی آئی کی ہے بلا شبہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کمزوری ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ سوہ سال سے زیادہ عمران خان جیل کے اندر ہیں اور وہ آج تک پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ کسی بھی بہار کی دوسری اپولسین جماعت کو اپنے ساتھ تحریک چلانے کے اوپر جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان میں جو نظام کو گرایا گیا ہے جو نظام جو چل رہا تھا چھا خان صاحب اور جو مہنگائی آگئی ہے جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں جو غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کسی بھی جماعت کو پی ٹی آئی جو اپنے ساتھ کھڑی نہیں کر سکے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اس خود یہاں پر موجود نہیں ہے اور جو نظر نہ آنے والی خوتیں ہیں انہوں نے جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹروشن ہاؤس نے پی ٹی آئی کے اندر داخل کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہے وہ تو آج خان صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ وہ سلمان اکرم راجہ اور ان کے درمیان فیصل چودری کی درمیان معاملات ختم کرا دی ہے ورنہ یہ ایک اور نیا دھڑا بننے لگا تھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عمران خان سے خوف زدہ ہیں اگر میں حقیقت ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ عمران خان سے خوف زدہ نہ ہوں کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی بغیرہ تو یہ تو اپنا اپنا تو ٹینوار پورا کر چکے ہیں ان دونوں سیاسی جماعتوں کا مجھے پاکستان کو مستقبل نظر نہیں آتا لیکن مولانا فضل عمان صاحب ہے مذہبی جماعت تو خیر نہیں ہے میں شروع سے کہتا ہوں کہ پاکستان مذہبی جماعت کوئی بھی نہیں ہے سوری ٹو سے یہ میرا اپنا میرا تجربہ ہے یہ نام مذہبی استعمال کر رہا ہے لیکن مذہبی جماعت نہیں یہ بھی سیاسی جماعت ہے ہاں البتہ جو فضل عمان گروپ کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ مذہبی نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ کہیں تو اس میں شیرانی گروپ ہے جناب محترم شیرانی گروپ صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں شیرانی صاحب کو جو گروپ ہے وہ گروپ اسلامی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک اندر کوئی اسلامی نظام کی بات کی جائے لیکن ادر وائد مولانا فضل عمان صاحب کے تو صرف بیانات ہے اور مولانا فضل عمان صاحب نے کئی ایسی ترامیم کے اور ووٹ کیا جو کہ مکمل طور پر غیر اسلامی ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس کے علاوہ یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا مولانا سمیلہ صاحب زندہ جب تھے تو یہاں برسل میں آئے تھے ان سے میری جب ہوئی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یہ بات بتائی تھی تو سمیلہ صاحب سے مہتعدہ قریب تھا بہت سارے معاملات ان سے ڈسکس ہوتے تھے میرے بہرحال وہ تو پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں اب یہاں سیچویشن یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جسمناب سے کہا کہ دباؤ بہار سے آ رہا ہے اب اس دباؤ کو اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہو اور پاکستان کے اندر جو ناکامیاں ہو رہی ہیں جو نظام ناکام ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں جو ادارے ہیں نا اس کے اندر تقسیم ہے شدید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اب اس کو معاملے کو ریورس کرنا چاہیے اور وہ ہیں کافی اچھی خاصی طالات میں لیکن کچھ لوگ خائف ہیں خائف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ریورس کیا تو خان صاحب کی طرف سے کوئی گیرنٹی نہیں آ رہی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ان کو مطلب لاکھے کٹھیرے میں نہیں کھڑا کریں گے یا ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم اگر خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں خان صاحب یا تو خاموش ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے یا بہار چلے جائیں یا دو سال کے لیے بلکل ہی چپ ہو جائیں یا سیٹ اپ کو چلے دیں تاکہ وہ اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں خان صاحب اس پرازی نہیں ہو رہے نتیجہ ایک ہے کہ وہاں پہ بھی بڑی شدید تقسیم ہے ایک طرف بہار کا دواوار آ رہا ہے عمران خان کے لیے دوسری طرف اندر سے بھی کچھ لوگ جو ہیں طاقت پر آ رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے معاملات کو ریورس کرنا چاہئے لیکن یہاں تقسیم ہے لیکن اس بات کے اوپر کہ خان صاحب کو ہم نے قید رکھنا ہے یا خان صاحب کو ہم نے سزا دینی ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے نا بلکل متحد ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پلس ہی آپ کے مولانا فضل عمان یہ خوش نہیں ہوں گے خان صاحب کی رائے پہ بولتے رہے ہیں بھرے کوئی بات نہیں مولانا فضل عمان صاحب چاہے جتنے آگے بیانات دیں چاہے وہ عمران خان سے ملنے کے لیے چلے جائے وہاں جا کے دھوہ دھار پیس کانفرنس کرتے لیکن مولانا فضل عمان صاحب مولانا فضل عمان نہیں کیا تھا وہ متحدہ مجلس عمال بنی تھی حسبہ بلے کیا تھے پرانی باتیں آپ کہا تو وہ متحدہ مجلس عمال کیا تھی وہ بیسیکلی ہوتا ہے متحدہ مجلس عمال ایم 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 متحدہ مجلس عمال بنی تھی یعنی وہ دوسرے الفاظ مگر آپ کہا تو میں سمجھوں اس کو ملہ اور ملیٹری الائنز باری بات تو مولانا صاحب ہمیشہ بولتے ضرور ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لیکن کام ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرتے ہیں آخر میں جو ہے نا ان کا جا کے قرآن اسٹیبلشمنٹ میں گرتا آگئے تو مسئلہ یہ کہ وہ بھی خوش نہیں ہے امران خان سے مقصد جہاں میرے کہنے کا تھا تو امران خان صاحب کے یہ لیڈروں کی کمزوری ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی پارٹی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوئے جماعت اسلامی کو ملا سکتے تھے بہت اچھی جماعت ہے اور اچھک زہی وغیرہ دوسری جماعتیں ان کے ساتھ بھی کر سکتے تھے حالانکہ امران خان نے کہا بھی تا اچھک زہی کے حوالے سے لیکن وہ آپ دیکھیں کہ معاملہ نہیں چلا بہرحال یہ کچھ پرابلمز ہیں پی ٹی آئی والوں کو دیکھنا ہوگی دوسرے کہ رانہ صلی اللہ صاحب نے عجیب بے وقوع فعلی بات کی وہ خامقہ جسٹس جو آئے یا آفریدی ان کو بھی وہ متنازہ کر رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ جسٹس مونیب کو بھی نہیں لینا چاہیے اور جسٹس منثور کو بھی نہیں لینا چاہیے جو بینچ بنے گا اس میں جسٹس یا آفریدی کو بھی لینا چاہیے تو بھئی کس کو لیں ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو لیں جسٹس امین الدین خان کو جسٹس امین الدین خان تو وہ ہیں جن ان کے خلاف تو پاکستان کے سپریم کورٹ کے مجورڈی ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ آئین کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں قانون کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یہ لوگوں کو انصاف دینے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ جو آرٹ یا ججوں کا جو آیت ہے سٹیٹمنٹ اس حوالے سے تو امین الدین خان کو یہاں ہونے ہی نہیں چیتا ان کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جیوٹیشنل کانسل کے اندر ان کے خلاف کاروائی ہونی چیتی لیکن آج وہ بیٹھے ہیں برابر میں تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ سارے جو نا حکومت صرف اور صرف جو نا کوشش کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کسی نقصی طریقے سے حکومت کی کوشش ہے کہ ملک کو کچھ بھی ہو جائے اور وہ جو ہے نا عمران حان کو مینیش کر رہا ہے اب دیکھیں نا وہاں پہ معاملات اتنے اور حکومت کے دارے بھی اس معاملے میں سارے ناکام ہیں ادھر آپ جا کے دیکھ لیں کے پی کے اندر کتنی صورتحال ہے خراب ہے وہ جنوبی ریجن کے اندر میں نے پہلی بھی ذکر کیا تھا ایک دو دن پھر میں نے اس پہ بات کر سکا ویلوگ لمبا ہو جاتا ہے وہ جنوبی ریجن کے اندر حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں بنو کے اندر آپ کو پتا ہے وہ ایک پولیس افسر تھا مجھے بھی اس کا نام یاد نہیں آرہا پتہ نہیں کچھ تھا ذہن سے بھارہ نکل گیا ہے تو اس پولیس افسر کے حوالے سے غالباً جمشید خان تھا مجھے یاد نہیں اگر نام اگر غلط بتا ہوں تو معافی چاہتا ہوں اور جمشید خان تھے ان کے ان کو ساتھیوں کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی تھی تو ان کے حوالے سے وہاں بنو میں دھرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بات کریں وہ کریں کہ جناب آپ نے ان کو غلط پکڑا ہے غلط غائب کیا گیا ہے آپ انہیں چھوڑیں اور وہ آئیں گے اور دوبارہ ان کے پولیس کی نوکریاں بھار کریں وہ حکومت کی رٹ جو ہے چلائیں گے لیکن وہ وہاں ایجنسیاں نہیں مان رہا نہیں پتہ نہیں کیا ان کا پلان ہے اور وہاں پہ جناب وہ دھرنا ان کا لگاوا ہے مسلسل وہ بیٹھے ہیں بات چیز چل رہی ہے لیکن روزانہ ابھی تک تو آج صبح تک تو پتہ لگا ناکام ہوا ہے ایسا دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ٹانگ وغیرہ ہے دیرہ اسماعیل خان کا جو علاقے ہیں وہاں پہ کئی علاقے سے میں نے کل پوچھا تھا میں میں نے کل بات نہیں کی بھی لوگ میں وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے حالات بلکل خراب ہیں گورنمنٹ کی ماریٹ بلکل نہیں ہے وہاں پہ وہ سنا ہے دو بجے کے قریب دھائی بجے قریب لوگ نکل آتے ہیں آہ بندوخیں لے ہوئے ہوتے ہیں مسلح لوگ وہ آ کے چکر لگاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری اطاعت کرنی ہے اور لوگوں کو کہہ دیا ہے وہاں پہ سرکاری لوگوں کو کہتے ہیں پولیس والوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے نوکری ہیں چھوڑ دیں کوئی اس گورنمنٹ کی بات نہیں مانے کہ انہوں نے کہا کہ چند دنوں کے اندر بہت جلد ہی اس علاقے پہ ہماری حکومت قائم ہونے والی ہے اچھا ہم آپ پولیس وافسروں سے بات کرتے ہیں وہاں ایک پولیس وافسر سے پوچھا تو انہوں نے اپنے نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے بتایا کہ جنب ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری حکومت کی پیچھے سے بیکنگ نہیں ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پر میں نے اس پوچھا مجھے وجہ کیا ہے مطلب کیا ان کا کہہ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو نا مرکزی حکومت ہو جو اس وقت یہاں جو کرتا دھرتا ہیں اور ان کی حرکتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پختونوں کے خلاف ہیں تو لہٰذا عام لوگ جو ہیں وہ ان سے خوفزدہ تو ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ پولیس یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کڑے نہیں ہو رہے یہ بڑی عجیب سیچویشن ہے میں آپ کو ہوتا رہی ہے بے انتیاء خطرناک کوششن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ افراد ہیں ان سے یہ خوفزدہ ہیں ضرور لیکن ان سے نفرت نہیں کرتا لیکن ہم سے وہ ہمیں برا سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے سین کے اندر یہ بات ہے کہ موجودہ حکومت یا موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ پختونوں کے خلاف ہے اور پھر اس میں انہوں نے عمران خان کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کہا جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کے پی کے اندر ہو رہا ہے تو وہ جو ہیں ایک عجیب سی صورتحال ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ کو کوئی نہیں ہے گورنمنٹ پوری کی پوری پوری آپ دیکھ لیں آج بھی اگر آپ خبر اٹھا کے پاکستان کے میڈیا کو دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی پاکستان مسلم نواز بی بی مریم نواز عمران خان وہ پوری کوشش نہیں کیے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو بینیج کریں آج مریم نواز نے جو تقریریں کی اس میں بھی آپ دیکھ لیں عمران خان کے حوالے سے کیا باتیں کیے دوسری جو پوزیشن کی دوسری جو حکومتی جماعتیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں عمران خان کے حوالے سے کیا بات کی ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو پھائے لگایا جائے وہ عمران خان کی بہنوں کا اگر آپ تینوں کا آج بیان سن لیں تو ان کے بھی بیان سے بھی بتا لگ رہا ہے تو ساری اسٹیٹ جو ہے نا جو میں بتانا چاہتا ہوں ساری اسٹیٹ کی توجہ جانا کو صرف ایک ہی طرف ہے کہ عمران خان کو کیسے منیج کرنا ہے اور عمران خان کے چیپٹر کو کیسے کلوز کرنا ہے قطع نظر کے بہار سے بھی دباؤ آ رہا ہے اندر سے بھی دباؤ ہے لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہار سے لوگ بھی آ رہے ہیں آئیے میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں اپنے تذجہ کے بہار سے کچھ لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں عمران خان کے بارے ہیں لیکن وہ حکومت پتہ کیا کہتی وہ کہتی دیکھی جناب یہ جو ہے نا ہم یہاں کوئی ہیومن رائٹ والیشن نہیں ہے یہ صرف ایک پارٹی کا شور شرابہ ہے بیسکلی جو مجورٹی عوام ہیں نا وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ بات کی جا رہی ہے کئی لوگوں سے کہا گیا ابھی بھی مہمان جو مریم نواز کر رہے ہیں بڑے مہمان آ رہے ہیں وہ مہمان آ کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان کے حوالے سے پاکستان کے اندر ساری دنیا میں یورپین یونین میں امریکہ میں ادھو ادھو ساری باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کیا وہ کہتے ہیں کہاں جی آپ کو نظر آیا کوئی اسنان آباد میں کوئی آپ کو حجوم نظر آ رہا ہے کہیں کوئی دھرنا نظر آ رہا ہے آپ کو کریں یہ تو بس وہ جسے تھے چائے کی پہلی میں توفان ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں بس یہ چند لوگ لوگ نکلتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے نا وہ دی آر ویری کام ان دی آر ویری ہیپی ویت اس ہمارے سٹیٹ تو یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسی صورتحال کے اندر جب ادھو ادھو کی آپ کے سامنے آ رہی ہے بہت سارے معاملات ہیں تو خون کو کہیں نکلنا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ یکم نومبر سے شروع کریں گے دیکھیں کب شروع کرتے ہیں تو یہ بہرحال ایک صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب دیکھیں دو نومبر کو پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں دو نومبر سے یا ساری یکم نومبر سے کہتے ہیں کہ دوبارہ ان کی پی جائے کی شروع ہوگی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا نواز شیف صاحب جو ہے وہ لندن سے امریکہ چلے گئے ہیں میں نے آپ کو بتا تھا کہ وہاں ایک کچھ تھوڑا سا ایک میڈیکل کا بھی ہے لیکن وہ گئے ہیں اپنی جس مقصد کے لیے وہ پاکستان میں ان کے جو معاملات بگڑے ہیں وہ وہاں پہ لابنگ کریں گے لیکن ان کا خیال تو پہلے تھا وہاں پہ دس بارہ دن رکنے کا کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کا لیکن چونکہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور اب یہ وہاں پہ امریکہ میں فیصل ہو گیا کہ پانچ نومبر سے پہلے پہلے جن لوگوں نے بوٹنگ کرنا وہ بوٹ کر لے تو اس لیے نواز شریف کے شیڈول کو بلکل ٹائٹ کر دیا اور ان سے کہا کہ ہم دو دن آپ کو دے سکتاں پہلے ایک دو دن کی جو پسے پردہ کو ملاقاتیں شلاخاتیں ہوں گی وہ ملاقاتیں کریں گے باقی اس بات یہاں دوسکتا ہے وہ کوئی میڈیکل کسی ڈاکٹر آکٹر سے ملے آئی ڈونڈ نو ان کا بھی آگے کا پورا شیڈول نہیں معلوم ہے دیکھیں کہ وہ تین چار دن بعد وہ واپس ہو کے پھر لڑن آ جائیں گے تو یہ سارا جو ہے نا مسئلہ یہ چل رہا ہے دوسرا یہ کہ شیئر مربط نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹائی کے رہنمہ جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ پی ٹائی کے رہنمہ ناکام ہو رہے ہیں وہ آج تک کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنا آلائنز نہیں بنا سکے یہ بات بالکل صحیح ہے حقیقت میں کسی بھی سائل سردان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جب معاملات ہوتے ہیں تو اپنے معاملات وہ کئی نہ کئی کسی پارٹی کے ساتھ ضرور جوائن کرتا ہے اپنے ساتھ کھڑا کرتا لیکن وہ نہیں ہو سکے اچھا امریکہ کے اس حد میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کے الیکشن ہوڑے ہیں بری تیزی سے اور اب یہ بات تو ہوا ہے وہاں پہ ایک چیز تیہ گئی ہے کہ پانچ تاریخ سے پہلے پہلے بھی جنہوں نے بوٹنگ کرنا وہ کر لیں تو اسی وجہ سے شاید غالباً میں بتایا کہ نواز شیف کا پلین بھی ذرا شارٹ ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ امریکہ کے الیکشن پر ساری دنیا کے نظر لگی ہوئی ہیں کہ کیا ہوگا لیکن یہ کہ ٹرمپ کا گراف جو نہ مسلسل اوپر جا رہا ہے یہ بڑی بڑی بات ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے ایران نے اور غالباً چین نے اور ایران ہے چین ہے روس اور الجیریہ ایکزیکلی انہوں نے جو اقوام متعدہ میں درخواست دے دی ہے اور سلامتی کون حد کا اجزاز طلب کیا ہے کہ ایران کے پر جو ہوا ہے اسرائیل کی جاریت لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دوں کہ اسرائیل کی جاریت تو ہے لیکن ایران کبھی تک جواب نہیں آئے لیکن اسرائیل بھرپور طریقہ جناہ حزباللہ پر حملے کر رہا ہے اور آج الاس صبح جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق ساری تین بجے رات کے حزباللہ کے اہم ایک ساتھ آٹھ جگہ پہ انہوں نے بمبارٹمنٹ کیا بڑا نقصان ہوا ہے ابھی تک ہمیں پوری نقصان کی تفصیلات تو نہیں ملی لیکن سنا یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور بڑا زبدہ جھٹکا جو ہے نا وہ لگا ہے حزباللہ کو تو اب دیکھنا یہ کہ کیا آئیتیں بڑے نقصان کے باوجود بھی ایران اب کچھ کرتا ہے یا ایران کیونکہ یہ تو کنفرم بات ہے کہ ایران جو ہے اس وقت وہ چل رہا ہے روس چین اور شمالی گوریا کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اگر اس کے اتحادیوں کے ساتھ اگر مشورہ ہونے کے بعد اگر کچھ ملتا ہے تو سکتا ہے ایران فوری طور پر کاروائی کرے گا ورنہ اگر ایران کا اگر کاروائی نہیں کرتا اور اس طرح اگر اس کا فائدہ اٹھا گیا کہ اسرائیل اگر اس طرح ان کو جو ایران کی جو پروکسی سے اگر ان کو ختم کرتا رہتا ہے تو پھر یہ بھی کہیں جا کے آگے جا کے ایران کے لیے نقصان دے ہوگا تو یہاں بھی ایک بڑی نٹکی سی پوزیشن آتی جا رہی ہے اچھا دوسرا یہ کہ دوہا میں ایک بار پھر جنگ بندی کے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہے کہ سب مجھے تو ڈھکوز لے لگتا ہے امریکہ کا سنجیدہ ہوتا ہی نہیں اگر امریکہ کل یہ کہہ دے اسرائیل کو کہ آپ نے جنگ بند کرنی اگزا کے اندر بند ہو جائے گی لبنان میں بمباری بن جائے گی یہ وہ کہتا ہے نشستن نگفتن برخواستن کے مصداق ساری بات ہو رہی ہے دوسرا میں نے آپ کو بات کہی تھی جو کہ بھئی ایران کے حوالے سے دیکھئے ایران کے حوالے سے جو بھی حملہ ہوتا جو کچھ بھی ہوتا لیکن بھارے لی کے پاکستان کے بارڈرک ساتھ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران کے تعلقات کو یہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے دکی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ پہلے آپ دیکھیں پرانی ویڈیوز کے میں نے ساری ڈیٹیل دے چکا ہوں اور اب وہ آپ دیکھیں کہ وہ جیشل عدل کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی سراتوں پہ ایران اور پاکستان کی جو سراتیں تافتان وغیرہ وہاں حالات ٹیک نہیں ہے وہاں پہ بھی کل سنا کچھ ایران کے پر حملہ کیا ڈی بی فور یسٹڑے اور اس میں انہوں نے جوابی کر رہا ہے دس جو ہیں آدمی مارے ہیں جیشل عدل کے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سب پاکستان سے آئے تھے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ ایران کے بارڈر پہ بھی حالات خراب ہیں اخوانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے حالات خراب ہیں انڈیا کے ساتھ بھی حالات خراب ہیں لیکن ہماری اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ سیف ہالات خراب کرنا چاہ رہی امران خان کے ساتھ باقی وہ سب کے ساتھ جنہیں وہ سعی دہنا چاہتی ہے جو ان کے موسٹ اوبیڈنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ حالات سعی دہنا چاہتی ہے امران خان کے ساتھ اور وام کے ساتھ وہ حالات وہ بھی خراب کرنا چاہتی ہے پتہ نہیں کس قسم کی مطلب سیاست ہمارے ملک میں ہو رہی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ آج کی صورتحال تھی آج کیلئے اتنے اپنا بہت خیال لکھئے کہ کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا ترجیہ لے کے حاضر ہوں گے کل تک کے لئے اچادت دیں اللہ حافظ